ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دنیاں رو کا نظر آتا سب کھیل کماشہ نظر آتا ہے دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے جاہاں جب اوپر جاتا ہے یہاں کی گاڑیاں چھوٹ گیاں نظر آتی یہاں کے بڑے بڑے بانگلےharook aí جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے دنیاں یہ رو کا نظر آتا ہے اور جہاں ہمیشہ رہ子 ہے وہ تو جنت ہے اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور جب ہجائیت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جانا ہے مر جانا ہے تو کہتے ہیں مستقبل سوار ہو مستقبل تو آخرت ہے مستقبل تو موت سے شروع ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی بیشت کا مقصد کیا ہے ہجائیت مل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کو ہجائیت واضی محنت اللہ نے اس امت کو دیئے ہمیں ہم کتنے بیٹھے ہیں انبیاء والا کام انبیاء والی محنت انبیاء والی فکر انسانوں کو ہجائیت مل تو سب سے پہلی بار سب نیت کریں نیت کریں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام والا کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں سارے انسانوں کی ہجائیت کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ سارے انسانوں کو کیا مل جائے نیت ہے پہلی بات تو کتنی بڑی موٹر سنگل ہوتی ہے چھوٹا سر کچھرا آتا ہے موٹر سنگل گھڑی ہوگی کیا آگیا کہ جی کچھرا آگیا آج کیا ہے کچھرا نیت میں کچھرا نیت نہیں ہے سب سے پہلی بات نیت ہے ہم نیت کریں ہمارا کام کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہم مسلمان ہیں وزیر آمر ہونا بڑی بات ہے کچھ مسلمان ہونا بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں اللہ اللہ کیا مطلب ہماری جان ہمارا مال اسلام کے لئے ہمارا جینا مرنا کس کے لئے آہ اسلام دباندارباد میں زمدارباد میں جاپٹر ساحب بات میں جج صاحب hoor وکیل صاحب افسر صاحب بات میں پہلے ہم کہے مسلمان جب پہلے مسلمان ہیں تو پہلے ہماری جان ہمارا وقت ہماری قوت لگے گی اس پر اسلام کے پھیلانے پر آج دکاندار کی قوت خرچ ہوگی دکان پر اسلام کے پھیلانے پر نہیں اچھا دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا یا اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا پیسوں سے نہیں چمکتا گاڑیوں سے نہیں چمکتا کودوں سے نہیں چمکتا مزارتوں سے نہیں چمکتا کوٹیوں سے نہیں چمکتا بلکہ مسلمان اسلام سے چمکتا ہے اسلام اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اگر اسلام زندگیوں میں نہیں ہے تو چاہے ہزار روپے کا سور پہنے چاہے دا روپے کا اس کپڑوں سے مسلمان کی جیمت نہیں ہو چاہے پندرہ ہزار کی سائیکل ہو چاہے پندرہ کروڑ کی گاڑی ہو اس سے کوئی بھرک نہیں ہو ہم مسلمان ہیں وہوا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو انسانوں کو ہجائت ملے دین کی سرفرازی اسلام کی سربلندی اعلائی قلیمت اللہ سارے انسانوں کی ہجائت یہ ہمارا کام یہ ہماری زندگی کا مقصر ہے آج محمد بھول گیا کھالو 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 کیوں کھانے کے لیے کیوں کھانے کے لیے آپ طور پر کیا ہے چانیس سال زندگی کے لگا دیتے ہیں کس پر جان لگا دیتے ہیں کس پر مال کمانے پر اور اگلے پیچ پچی سال مال لگاتے ہیں اپنی جان بچانے پر صبح سے شام دوگان صبح سے شام دفتر صبح سے شام کاروبار صبح سے شام ملازمہ ہے مسلمانِ غائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبی ہیں تیانت کا کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے سارے انسان جہنم سے بچے